مہترینی آرمی افسر مہترینی آرمی افسر مہترینی آرمی افسر مہو کے انفینٹری سکول کے ہیں اور چاروں دس ستمبر کی دیر رات مہو منڈلیشور روڈ پر اہلیا گیٹ آئے تھے یہ جو کہہ فیمس ٹورزم سپورٹ ہے اور رات قریب ڈھائی بجے ایک ادھیکاری اور اس کی محلہ مطر کار میں تھے ان پر چھ سے سات لوگوں نے اچانک حملہ کر دیا اس دوران دوسرا جو افسر تھا اس کی محلہ دوست پاس کی ایک پہاڑی پر تھے دونوں دونوں نے ساتھیوں کی چیک سنی تو آنن فانن میں نیچے آئے جس کے بعد ہر کم مچ گیا جانکاری ایسی ملی ہے املاوروں نے بندوق کی نوک پر ان سبھی کو بندھک بنا لیا تھا اور انہوں نے دوسرے سین ادھیکاری سے دس لاکھ روپے کی فیروتی دینے کو کہا ہے یا دس لاکھ روپے لانے کو کہا ہے اس وجہ سے دوسرا جو افسر تھا وہ اپنے ورشت ادھیکاریوں کو وہ فون کر سکا اور اس فون کے بعد ہر کم مچا پورے سسٹم میں موقع پر بڑی سنکھیا میں پولس پورس بھیجی گئی لیکن تب تک جو حملہ ور تھے وہ جنگل میں بھاگ چکے تھے چاروں پیڑتوں کو صبح ساڑھے چھے بجے مہود سیویل ہسپتہ لائے گیا اور یہاں میڈیکل جانچ میں پسٹی ہوئی کی محلاؤں میں سے ایک کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے دونوں آرمی افسر کے شریر پر چوٹ کے نشان بھی تھے تراصل ان دور میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پریٹک اس طل جام گیٹ ہے وہاں بڑی سنکھیا میں پریٹک پہنچتے ہیں اور یہی پر یہ چاروں جو دو افسر تھے اور پولس آب ماف کیجے گا آرمی افسر تھے اور ساتھی ان کی دو محلہ مطر تھی گھومنے گئے ہوئے تھے لیکن سمیہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دو بجے کے بعد یعنی دھائی بجے کا سمیہ ہو رہا تھا یہ تھوڑا سا سمیہ ضرور رہا تھا اور اسی لئے یہ سوال بھی اٹھ رہے گی کیا ٹائمنگ ایک بڑی وجہ بنیز ہاتھ سے کی کیا ایسے سمیہ پر گھومنے جانا چاہیے تھا دوسرا جو سوال ہے اگر اتنا بڑا اور اتنا بہتری ٹورسٹ سپورٹ ہے تو کیا سرکشہ کے پروند وہاں پر نہیں کیے گا یعنی اگر کوئی ٹورسٹ وہاں پر جاتا ہے تو اس کی سرکشہ واقعی بھگوان بھروسے ہے کیا یہ ایسے تمام سوال اس گھٹنا کے بعد واردات کے بعد اٹھ رہے ہیں کہ آخر اندور کا جو مہوں جامگیٹ جہاں کا ہم ذکر کر رہے ہیں دیش بھر سے پریٹک وہاں پہنچتے ہیں یا تک کہ کئی بار ودیشی پریٹک بھی وہاں پر پہنچتے ہیں تو ایسے میں دیشے اور ودیشی یعنی دیش کے اور جو پریٹک وہاں پر ودیش کے لوگ بھی آتے ہیں ان سب کی سرکشہ واقعی خطرے میں ہیں کیا اس مدد نظر آپ کم سے کم اندور زلا پرشاسن کو کو کوئی نہ کوئی قتم ضرور اٹھانا چاہیے نہ کیول یہ آروپی انہیں سلاکھوں کے پیچھے تک پہنچانا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ہی وہاں پر پریٹکوں کی آنے جانے والوں کی سرکشہ بھی سنشت پرشاسن کو کرنی ہوگی